بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرنا موید جعفری ہے اس ویڈیو میں ہم اس بات کا تعین کریں گے اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مفاد کو کس قدر اہمیت دینے کی ضرورت ہے پاکستان کا مفاد کیا اس قدر اہم ہے کہ اس کو ذاتی سیاست ذاتی مفاد کازمیٹکس پاسچرنگ اپنے دشمن کو بونیچا دکھانا اپنے دشمن کو جلانا اپنے سیاسی حریف کو پریشان کرنا ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے ہم پاکستان کے مفاد پاکستان کی عزت کیا ان سب چیزوں سے اوپر رکھ سکتے ہیں کیا رکھنا بھی چاہیے یا نہیں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے آج کیونکہ آج پاکستان کے تین دفعہ منتخب وزیر آزم میاں محمد نواز شریف نے ایک ایسے شخص کے ساتھ لندن میں ملاقات کی جس کے ساتھ انہیں شاید یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے اس شخص کا نام ہے حمداللہ محب حمداللہ محب کون ہے حمداللہ محب افغانستان کی حکومت افغانستان کے صدر اشرف غنی کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے یہ وہی شخص ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں بارہا پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اور کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کوئی صرف اور صرف تھریٹس یا دھمکیاں نہیں یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو ایک چکلہ کھا یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو ایک بدماشی کا اڈا کھا یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو ویشیاؤں کا دیرہ کھا یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بنیادی طور پر پاکستان ایک ایسی جگہ جہاں کے رہنے والے لوگ اپنی عزت کو جب چاہیں اور جہاں چاہیں صحیح دام پر بیچ دیتے ہیں جو پاکستان کی عزت اور وقار کو ایک اچھا دام ملنے پر اسی طرح سے بیچ دیتے ہیں جس طرح سے کوئی پروسٹیٹوٹ جس طرح سے کوئی ویشیہ اپنی عزت کا سودا کرتی ہے یہ ساری باتیں تو اس نے کی اس سب کے علاوہ بھی حمداللہ محب کی پروفائل کوئی چھوٹی نہیں حمداللہ محب وہی شخص ہے جس نے انڈیا کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جیشنکر کے ساتھ مل کر پاکستان کو کھلے لفظوں میں دھمکی دی تھی جو میں نے آپ کو اپنے ایک ولاغ میں بھی بتائی تھی حمداللہ محب وہی شخص ہے جس کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر انہوں نے غنی حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی کام یا کوئی لفظ بولنے کی جورت کی حمداللہ محب وہ شخص ہے جس نے یہ سب باتیں کی اور وہ شخص ہے جس کے ساتھ تعلقات پاکستان کی حکومت نے تلف کر دی ان کی ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ آدمی ہے جو یہ کہتا ہے جس نے انٹرنیشنل فورم جو سی ایف ایم ابھی کانفرنس ہوئی ہے وہاں بیٹھ کر یہ کہا کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ افغانی نہیں ہیں ان کا افغانستان کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں وہ تو پاکستان کے بدماش ہیں جو پاکستان نے افغانستان پر چھوڑے ہوئے ہیں اور پاکستان ان بدماشوں کے ذریعے افغانستان پر قابض ہونا چاہتا ہے پاکستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی ایک ایسا گھنونہ کھیل رچا رہی ہیں جہاں پر وہ افغانستان کے اندر پاکستان کی ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یہ باتیں بھی حمداللہ محبنے کے اب یہ سب باتیں کہنے والے شخص کے ساتھ جب پاکستان کی حکومت اپنے تعلقات تلف کر دی ہے تو اس کو ٹھکانا کہاں ملے اس کو آماجگاں کہاں ملے اس کو ریکنیشن کس نے دے اور اس سے بڑا سوال ہے کیوں دی جس کے اوپر ہم اس بلاغ میں بات کریں بلاغ میں بات کریں حمداللہ محب کو آماجگاں پناہ ملی پاکستان کے اس وزیر آزم کے پاس جو یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کو پاکستانیوں سے اور پاکستان کی افواج کے چند جو ان کے الفاظ ہیں پاکستان کے افواج نہیں پاکستان کی افواج کے سربراہان جن سے ان کے اختلافات ہیں ان سے بہت بہتر سمجھتے اس وزیر آزم نے جب مجھے یہ جب میں ولاغ کر رہا ہوں میری اکل دنگ ہے جیسے کہ آپ کی ہو کہ اس طرح کی غلطی کوئی بھی پاکستانی جو اپنے آپ کو پاکستان کا محب کہتا جو اپنے آپ کو پاکستان کا وفادار کہتا ہے وہ ایسے حرکت کیوں کرے گا پاکستان کی جو مفادات ہیں وہ کلیر آج آپ شاید جانتے ہوں گے کہ شیخ رشید نے تو کل اپنی پریس کانفرنس میں رات صاف کہہ دیا تھا پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جو بورڈر ہے اس کے اوپر اپنی آپ فوج تائر آپ کرتے ہیں جو ہماری فرنٹیر کاؤز ایف سی تھی باقی لیویز نے ان کو اٹھا کے باقاعدہ طور پر ٹرینڈ ریڈی فوج اب ہم نے اس بورڈر پر لگا دیا ہے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اس قدر خراب ہیں اور وہ کیوں خراب ہیں اس کی وجہات یہ ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت پیدر پی پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی صورت ایسے الزامات لگا رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ پاکستان کو کسی قسم کی بورڈر کے اوپر یا کسی اور طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچا سکے وہ پاکستان کے جو ہمارے جرنیل ہیں پاکستان کی افواج ہے پاکستان کے جو بڑے ذہن ہیں انہوں نے اس ساری سیچوئیشن کو دیکھ کر جان کر یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پر فوج تعلقات کر رہی بہت ضروری ہے اور اس سب کے بیچ ہمی سے اٹھا ہوا ایک شخص اس حکومت کے جس کا ایک ایک لفظ پاکستان کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے سب سے وشس اس کے سب سے موپھٹ انسان کے ساتھ بیٹھ کر آپ چائے پیتے ہیں آپ اسے عزت دیتے ہیں جو آپ کے ملک کی بیعزت ہی کرتا ہے تو میاں صاحب میں اپنے ولاغ میں عمران خان صاحب کی بھی پاکستان کی افواج کے کچھ لوگوں کے حوالے سے بھی ان کے روئیوں کے حوالے سے بھی بہت تنقید کرتا ہے آپ کی پارٹی کی بھی تنقید کرتا ہے مگر آج تو تنقید ایک چھوٹا سا لفظ ہے آج آپ نے پاکستان کے ان تمام لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے جو حمداللہ محب کی اس تمام تر بولی ہوئی بکواس سے ہرٹ ہوئے تھے وہ تمام لوگ جو حمداللہ محب کی پاکستان کو دی ہوئی گالی پر غصے سے جس طرح سے مجھے اس طرح غصہ آیا ہوا ہے اسی طرح وہ لوگ غصے سے بھرے تھے آپ نے ان سب کی بھی بیعزتی کی ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور سب کیوں کیا ہے ایک ہیڈلائن کے لیے آپ کس کپاسٹی میں اس سے مل رہے ہیں وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسے لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنی اس بکواس کو ویلیڈیٹ کر سکیں اور ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی مگر آپ نے انہیں وہ جگہ دے آخر کیوں اس سب سے وزیراعظم صاحب کا وزیراعظم نواز شریف کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے مگر وہ تو باہر بیٹھے ہیں ان کی بیٹی مریم نواز شریف جن کی ہم عزت کرتے ہیں وہ پاکستان میں سیاست کرتی ہیں بہت سارے لوگ انہیں چاہتے ہیں انہیں ووٹ دینے کو تیار ہے ابھی آزاد کشن میں بڑی کامیاب کیمپین رن کر کے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ باہمی دلچسپی کے امور حمدللہ محب کی تو دلچسپی پاکستان کو گالیاں دینا اور پاکستان کو افغانستان کے تمام تر برائیوں کا مورد انظام ٹھہرانا ہے تو کیا نواز شریف ان کی اس دلچسپی کو شیئر کرتے ہیں کیا یہ ان کی باہمی دلچسپی ہے اور اس کے ساتھ مریم نواز شریف نے ایک اور تصویر بھی ٹوئیٹ کی اب میرا مقصد یہاں پر کمر جمعید باجوا کی خوش آمد کرنا خطر نہیں ہے نہ میں کسی بھی فوجی لیڈر کو سیویلی لیڈر سے اوپر سمجھتا مگر انہوں نے ساتھ حمد اللہ محیب کی ایک میٹنگ کی تصویر کمر جمعید باجوا کے ساتھ جو ہے وہ بھی ٹوئیٹ کی اور اوپر نواز شریف کہا کہ کیا دونوں اچھی تصاویر نہیں یہ بات اس قدر I mean it is wrong at so many levels that I cannot even begin to tell کہاں کہاں سے غلط پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ تصویر کا کانٹیکسٹ اس لیے مختلف ہے کیونکہ وہ ساری باتیں وہ ملاقات وہ تصویر اس سب سے پہلے کی ہے جب حمد اللہ محیب یہ ساری باتیں کرنا شروع ہوا تھا اور میاں صاحب نے اس کے ساتھ تب یاری ڈالی ہے تب بیٹے ہیں جب وہ یہ سب بکواس کر چکا ہے تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی پیرلل نہیں نہ تو ان کا کوئی آپس میں مواز اب مریم اس کو مزید دیفینڈ کرتی رہے ٹوٹر پر پی ایم ایل ایم کے لوگ بھی ڈیفینڈ کرتے رہے یہ کہتے رہے کہ بھئی عمران خان بھی تو جا کر موڈی سے مل کے آئے تھے انڈیا میں تب موڈی نے مسلمانوں کا کیا وہ نہیں کیا تھا استحصال نہیں کیا تھا کیا گجرات مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا تھا کیا تھا شاید بلکہ یقینی طور پر عمران خان کا اس وقت موڈی کے ساتھ اس طرح سے جا کر ملنا شکل ٹھیک نہیں تھا اب وہی بات ہے کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک ارائیٹ اب ایک بندے کی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دوسرے شخص کی غلط عمران خان تو روز کچھ کہتے ہیں کچھ بدل لیتے ہیں اب اس سالے کو ملا کر اس بلنڈر کو کیسے دیفینڈ کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کو اپنا سر شرم سے جھکانا ہوگا مسلم لیگ کے ووٹرز کو سپورٹرز کو یہ بات اپنی ڈیڈرشپ کو سب سے پہلے خود کہنی ہوگی کہ آپ نے جو کیا صحیح نہیں کیا مریم نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان میں جو حکومت ہے پاکستان طریقے انظاف قمران خان کی وہ اس قدر اکھڑ ہے کہ وہ کسی کو ساتھ لے کر نہیں چلنا جانتی وہ مذاکرات کی طاقت کو نہیں جانتی وہ باتچیت کی طاقت کو نہیں جانتی مگر یہ جو نواز شریف ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں اگر وہ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھا کرتے جو آپ کی ماں کو گالی دیں جو آپ کی مٹی کو گالی دیں جو آپ کے ملک کو گالی دیں تو آج کی تاریخ پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز اور سپورٹرز میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے ہمیں تبدیلی لانی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیڈران کو جواب دے کرنا ہے پی ٹی آئی والوں کو پی ٹی آئی کے لیڈرز کو نون لیگ کے لوگوں کو نون لیگ کے لیڈرز کو تو اگر آج پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نواز شریف کی اس حرکت کو ڈیفنڈ کرنے میں جس طرح لگے ہیں لگے رہیں گے تو اس ملک کی قسمت شائد بدلنا بہت خوش کریں آپ کی سماعتوں کا شکریہ اللہ حافظ